اسلام علیکم ایورس آج ہم آپ کے لئے لے کر رہا ہیں انجیر ملشیک کی ریسے پی جو کہ بہت زیادہ مزیدار اور زبردست بنتا ہے اسے بنانا بہت آسان ہے تو پھر چلیے اس ہیلڈی اور یو فریشنگ ملشیک کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیہ پلی ہے انجیر اس انجیر کو مچھے سے واش کر دیئے تو یہاں پر یہ ہمارے انجیر بہت زیادہ میٹھے اور پکیے ہوئے ہیں اسے جو ہے ملشیک بہت زبردست بنتا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے انجیر کو ہم بہت ہی چھوٹے سی پیسز میں کٹ کر دیئے اور ساتھ میں لیں گے ایک کپ تھنڈا ملک تو ایک جار لیں گے اور اس میں انجیر کے پیسز ڈالتے چاہیں گے انجیر ملشیک بنانے کیلئے آپ کو پاکے ہوئے انجیر کا استعمال کرنا ہے اسے جو ہے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بھی اب اس میں ہم ڈالیں گے شگر آپ ملشیک جتنا میٹھا چاہتے ہیں اپنی حساب سے شگر کا میں پھر زیادہ ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ملک تھوڑا سا مچا لیتے ہیں اس کو ہم بعد میں مکس کریں گے ان سبھی چیزوں کو ہم بہت ہی باریک پیسٹ بنائیں گے تو یہاں پر انجیر کا پیسٹ بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ شموت ہے اور یہ اسی طرح کا ہونا چاہئے اب اس کو ہمیں خالی بول میں نکال دیں گے تو فرنڈز اگر آپ ہمارے اس ٹیل میں ملشیک یا فی جوس کی اور بھی ریسیپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے انجیر کا پیشٹ ڈالیں گے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے ملک تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے ڈالتے چاہیں گے اور اسے اچھی سے مکس کر دیں گے پہلے ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ملک بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکا ہے جو بچا ہوا اس کو بھی ہم ڈال دیں گے تو ملشیک آپ جتنا لول جائفی تھیک چاہتے ہیں اس کے سابس اس میں ملک آئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر انجیر کا ملشیک بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست بنا ہے اسے اور بھی ٹیسٹی اور کریمی بنانے کیلئے ہم اس میں ڈالیں گے وانیلا ایس کریم اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں ایس کریم بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اسے سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ اس میں ایس کریم ڈالا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اسے سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں ایسے بھی بہت ہی مسئدہ لگے گا تو یہاں پر ایس کریم بہت ہی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور بہت ہی تھنڈا بھی ہے اب اس کو ہم گلاس میں نکال دیں گے تو یہاں پر گلاس میں آپ ایس کیو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم اس کیپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا میلشے کالڈڑی بہت ہی تھنڈا ہے اگر آپ زیادہ تھنڈا چاہتے ہیں تو آپ اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی مسئدہ لگے گا اس کے آخر میں ہم اس کیپ پر گانش کی ہیں کاجو بادم اور پستا تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائے کریں آپ کو ہمارے آج کی ملشے کی ریسے پی پسند نہ ہیں تو اس کو لائک کاملشن ضرور کیجئے گا شاہدہ اس کو کنپنیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں کونیو مزیدار ریسے پی کی ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ